اسلام علیکم آج میں ریسپی میں اپنے پیارے پیارے بین بھائیوں کے ساتھ شیر کری گولا کباب کی ریسپی اس کے لیے میں جو چیزیں چاہیے کیمہ لے لیا آدھا کلو دو کے اچھے طریقے سے خوش کر دیا اور ساتھ میں سبز مرچے بھی پیس لیے خوش کرنا اس لیے ضروری ہے اگر اس میں پانی رہ جائے تو کباب جب ہم بنائیں گے تو کباب ٹوٹنے لگتے اور اتنے زبردست کباب تیار نہیں ہوتے اس لیے پہلے اچھے طریقے سے اس کا پانی خوش کرنا ہے مٹن کی میں یہ آدھا کلو تو یہ آدھے کلو کی میں ریسپی بتا رہی ہوں اگر زیادہ کرنا ہے تو چیزیں زیادہ ڈال دیں ایک بریڈ جائے گی اس میں بریڈ کو بینہ الکاسہ گلہ کر دیا چار چمچ بیسن ہے بیسن کو ہم نے پہلے بھون لیا ہے اچھے طریقے سے آئل کے بغیر طوے پہ پیاز ہے پیاز کو کرش کیا ہے پیاز کا پانی نکال دیا ہے اور یہ جینا دنیا پودینہ سبز مرچ ہے کوٹاوہ زیرہ ہے اور سابت دنیا کوٹاوہ سوری اور زیرہ ہے سابہ کٹیوی مرچے ہیں اور سرخ مرچے حلدی ہے اور یہ ہے جناب زیرہ پاوڈر زیرہ پاوڈر لازمی ڈالنا ہے ایک چمچ نیمک ہے نیمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہے سب سے پہلے ہم نے یہ ڈال دینا ہے بیسن ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے بیسن بھوننا لازمی ہے پھر وہی بات ہو جاتی ہے بھوننے ہوئے بیسن کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ویسے پہ توے پہ ایک دو منٹ بھون لینے بریڈ کو بھی ہلکا سا گلہ کر دینے تاکہ مکس کرنے میں آسانی ہو اور یہ سارے مسالہ جات ہم ڈال دیں گے اچھا اگر کسی کے ہاتھ پہ جلن ہو رہی ہو مطلب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا جب ہاتھوں سے مسالہ وغیرہ مکس کرتے تو ہاتھوں پہ جلن شروع ہو جاتی ہیں اچھا ہی پیاز ڈال دیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آتھوں میں پہلے توڑا سا آئل لگا لیں گلفز پہلے گلفز نہیں ہے تو آئل لگا لیں پھر ہاتھوں پہ یہ جو پلابڈم ہوتی ہیں نا کہ مطلب وہ ہاتھ جلنے لگ جاتے دونے کے بعد بھی مرچی نہیں جاتی تو اسی لئے آئل جوئے نا لازمی لگا لیا کریں اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے تو اس کو پھر مکس کرنے کے بعد یہ دے کہ جتنا اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ اور یہ جو بریڈ وغیرہ ہیں اس کی گھٹلیاں نہ بنیں صحیح طریقے سے یہ مکس ہو جائے تو اس کو ہم نے رکھ دینا ہے فریج میں تقریبا ایک سے دو گھنٹے کے لئے جتنا آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے لیکن ایک دو گھنٹے کافی ہے تاکہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے اس میں جذب ہو جائے مسالہ جذب ہونا ضروری ہے پھر اتنا مزق بنتے تو دو گھنٹے چلے جی پورے ہو گئے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا لینے اسی طرح تو گولے بنا کے اس کے درمیان میں سے ہم نے پینسل گزارنی ہے پینسل تو ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے اگر سٹک نہ ہو درمیان میں سے پینسل گزار دیں گے اور سارے کباب بنا کے پلیٹ میں اسی طرح نہ رکھ لیں گے اب ہم نے فرائی پین لے لینا ہے اس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی تو کرنا نہیں ہے اور تھوڑا سا ہم نے ڈال دینا ہے آئل اب اس میں ہم سارے کباب ایک ایک کر کے اسی طرح رکھ لیں گے اچھا کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ کباب بناتے ہوئے گولہ کباب بناتے ہوئے کباب ٹوٹ جاتے ہیں تو اگر کسی کی یہ پلابرام چل رہی ہے تو پہلے کباب ڈال کے چیک کر لیں اگر پانچ منٹ پنایں گے اور پانچ منٹ کے بعد سائٹ ہم چینج کر لیں گے پانچ منٹ پورے ہوئے گے اور پانچ منٹ کے بعد ہم نے سائٹ چینج کر دی ہیں اس کی ما شاء اللہ یہ دیکھو اور یہ سبزی بھی اس میں جائے گی اور ڈکنا نہیں ڈکنا پلیٹ میں نکال دی ہیں ہم نے اور ادھر یہ اس کی سبزی ریڈی کرتے ہیں تو اس میں ہم نے اچھا یہ بھی زیادہ پکانا نہیں ہے بس صرف ہلکا سا لائٹ نرم کرنا نمک ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا اوپر کالی مرچے ڈال دیں گے مرچے کمی رکھیں گے کیونکہ دوسرے مسالے میں میں بھی ہم نے مرچے وغیرہ ڈال دیئے تھے اس کو بالکل تھوڑا سا نرم کریں گے زیادہ نہیں پکائیں گے تو ما شاء اللہ اتنا زبردست کھانا بنا ہونا بھی بھوک لگیا ہونا تو دیکھ کے ہی بھوک لگنے بل لگنی شروع ہو جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پہ ہر طرف کبہ گوشت ہی گوشت ہوتا ہے تو اسی طرح اگر کسی ریسپی میں سبزی ڈال دیں توڑی سی تو کلر بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور یہ جو ہمارا میدہ بلکل زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی بہترین ہے تو لازمی میرے بین بھائیوں نے ٹرائی کرنی ہے بلکل لائٹ سا کریں گے مکس زیادہ نہیں تیز مکس کریں گے سوری زیادہ نہ نہیں پکائیں گے لائٹ سا پکائیں گے بلکل بس اب ہم میں آرہا یہ ہے نا تقریباً یہ مکس ہو گیا اب ہم نے اس کے اوپر رکھ دینے ہے کباب چلے جی اس پہ ہم نے رکھ دیئے کباب ایک ایک کر کے ہم نے کباب رکھ دیئے اس کے اوپر اور وہ کر دیں گے اس کو وہی باتیں چھولا کم کر کے کم آنچ پہ مسالوں میں نا تاکہ اس کا فلیور اس میں جائے ڈکنا ڈک دیں گے ایک منٹ کے لئے ایک منٹ سے زیادہ ہم نے ڈکنا نہیں ڈکنا ایک منٹ پورا ہو گیا ڈکنا ہم نے اٹھا دیئے اس سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے باربی کیو فلیور بھی دیں گے اس کو بھائیں یہ جو دینے باربی کیو کے بغیر تو ایدہ دوری ہے کوئلہ میں نے دوسرے سائٹ پہ گرم کی ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اچھا اگر یہ پیپر نا آپ لوگوں کے پاس تو اس میں کوئی بھی کولی رکھ سکتے کوئی پلیٹ رکھ دے کچھ بھی رکھ دیں آئل ڈال دیں گے ایک دو کتریں تو اوپر اب ہم ڈک دیں گے ڈکنا تاکہ یہ جو اس کا دعا ہے اس میں بند ہو جائے اور باربی کیو خوشبو اس میں بلکل قید ہو جائے اور ہمارے ہو جائے زبردست سے کباب ریڈی ڈکنا مٹا کے چیک کر لیں گے ماشاءاللہ پورے گھر میں خوشبو یہ پیلی بھی ہیں زبردست ہمارے گولا کباب ریڈی ہے اسی خوبصورت کبابوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ختم کر رہی ہوں تو اگر آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کے کھانوں میں برکت ڈالے آمین